سوشل میڈیا پر مچا گھماسان ہے کیونکہ سیتا مڈھی کے ودھائکوں کے بیان دینے کے بعد آیا نام ہے ایک نے کہا اپرادی بے لگام ہے تو دوسرے نے کہا سرکار کا بہترین انتظام ہے اب جنتا پوچھتی ہے آخر ودھائکوں کا کیا کام ہے ودھائکوں کا کیا کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف بیہار نیوز سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل لائک کریں ایپ پی پیج دیکھ رہے ہیں دا وائس آف بیہار نیوز اور میں ہوں سلمان ساغر ان دنوں سیتا مڈھی کے دو ودھائکوں کا بیان شوشل میڈیا کی سرخی بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے ودھائک ڈاکٹر مطلیس کمار جو سیتا مڈھی کے بھاجپا سے ودھائک ہیں اور انہوں نے ایک ہفتے پہلے بیان دیا تھا ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ان دنوں سیتا مڈھی کے آس پاس میں ایسے حالات ہیں کہ مانو جیسے حالات پندرہ سال والے پہلے حالات تھے یا پھر کہلے کہ پندرہ سال والے پہلے کی جو حالات تھے ویسے جنگل راج کے حالات جنتا محسوس کر رہی ہے بس کیا تھا ان دنوں سیتا مڈھی کے دو ودھائکوں کا نام سوشل میڈیا کی سرخی بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ لگتار ایک ہفتے سے چرچے کا وشہ بنا ہوا ہے ایک ستا مڈھی سے بھاجپا کے ودھائک دوکٹر مطلیش کمار تو دوسرے ستا مڈھی زلہ کے ہی سیتپور سے جیڈیو ودھائک پنکج مشرا ہے ایک طرف جہاں ڈاکٹر مطلیش کمار نے ایک ہفتے پہلے یہ بیان دیا کہ ستا مڈھی میں ایسے حالات ہیں کہ مانو پندہ سال پہلے والے جنگل راج جیسا حالات اب ستا مڈھی کے لوگ محسوس کر رہے ہیں ایک دن میں ہی دو سے تین گھٹنائیں ہتیائیں لوٹ اور ڈکیتیاں ہوتی جا رہی ہیں اور سرکار کا اس پر سے نیانترن پھسلتا جا رہا ہے ایسے بیان جیسے ہی بھاجپا ودھائک دوکٹر مطلیش کمار کے آتے ہیں ترنت میڈیا کو جواب دیتے ہوئے شتا مڈھی سے ہی سیدپور کے جی ڈیو ودھائک پنکج مشرا نے کہا کہ یہ ڈاکٹر مطلیش کمار کے اپنے ویچار ہو سکتے ہیں اپنے بیان ہو سکتے ہیں یا پھر انہوں نے کس بودھی سے کہا ورڈ اگر آپ غور کریں جو سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشع ہے جو چل رہا ہے جو ٹرین کر رہا ہے کہ آخر ڈاکٹر مطلیش کمار نے کس بودھی سے کہا اور بیان دیتے ہوئے زبان فسلتی ہے اور پنکج مشرا کہہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر مطلیش کا یہ اپنی رائے ہے اور وہ ڈی ریلڈ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا وہ ڈی ریلڈ ہو گئے ہیں ڈی ریلڈ کا مطلب پٹری سے اتر جانا اگر کوئی ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے تو اسے ڈی ریلڈ ہونا کہتے ہیں کیا سوال کیا کسی جن پرتنیدھی دوارہ اپنے چھتر کی جنتہ کی سمسے آؤں کو ویڈان سبھا میں اٹھانا ڈی ریلڈ ہونا ہوتا ہے کیا کسی جن پرتنیدھی دوارہ اپنے چھتر کی سمسے آؤں کو لے کر اپنے چھتر میں بڑے ہوئے اپراد کو لے کر اگر وہ ویدھان سبھا میں سوال کرتا ہے اگر وہ پراتی دنشن نکال میں ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے اپنے ہی سرکار سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہماری جنتا اور سماتا سیتا کی دھرتی کس طرح سے سرکشت رہی تو اسی ڈیریلڈ ہونا کہیں گے ڈیریلڈ ہونے کا مطلب پھٹ بھاسا میں گاؤں کے زبان میں مانے تو مانسک دیوالیاپن یا پھر مانسک سونچ کا بکھر جانا مانسک سونچ کا اتر جانا کیا کوئی نیتا اگر اپنی سمسیاؤں کو لے کر کے اپنی سرکار کے پاس رکھتا ہے تو اسے ڈیریلڈ مانا جائے گا یا پھر اس نیتا کو اپنی سرکار کی تعریف لگتار کرتے رہنا چاہیے نئی صاحب ہماری سرکار بہت اچھی ہے چاہے زلہ کے حالات خستہ ہو نئی صاحب ہماری سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے چاہے روڈ ٹوٹ رہے ہو نئی صاحب ہمارا یہاں بلکل جام نہیں لگتا ہمارا یہاں بلکل ٹریفک نہیں لگتی چاہے بلکل پورے کے پورے دن دن بھر شہر جام رہے اگر ان مددوں کو اٹھائے تو کیا اسے ڈیریلڈ ہونا کہیں گے آخر ویدھائک ہوتے ہیں کس کام کے لیے میں سناتا ہوں کیا کہا تھا سیدپور سے جیڈیو ویدھائک پنکج مشرا نے جیڈیو کے لوگ سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس پہ کیا کہنا ہے نئی مکھ منتری جی کے راج کاج میں کبھی جنگل راج آہی نہیں سکتا ہے ویدھائک کہے بولے نہیں بولے ان کا بیکتگت رائے ہو سکتا ہے مرمان نئی مکھ منتری جی کے راج میں یہاں سوساسن کا راج ہے سوساسن کا راج چلے گا اپرادھی جو بھی اپرادھی ہوگا جو بھی اپرادھی گنڈا گردھی کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا کانون کا ہاتھ بڑا لمبا ہوتا ہے وہ کسی قیمت میں نہیں بچ پائے گا کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنا کہیں اب وہ کس ماتھا سے کہیں ہے سو تو ہو جانے اب وہ اچھا ہے کہ ڈیریلڈ ہے سو تو ہو جانیں گے اپنے ہی پارٹی کے ویدھائک کیا کہیں گے کہہ رہے گا پنکج مشرا جیڈیو ویدھائک سیتپور کے بیان آنے کے بعد جب دھوائیس و بیہار نیوز نے سیتہ مڑی کے بھاٹپا ویدھائک ڈاکٹر مکلیس کمار سے اس جواب پر جب سوال کیا تو ڈاکٹر مکلیس کمار نے کہا کہ ہاں اگر اپنے جنتہ کی سمسیہوں کو اٹھانا اگر چھتر کی سمسیہوں کو لے کر ویدھان سباب پہنچانا اور اپنے جنتہ کے پرتی جواب دے ہونا اسی ڈیریل مانا جائے گا تو ہاں میں ڈیریل ہوں میں پٹر سے اتر گیا ہوں اور میرا مانسک دیوالیا ہو گیا ہے پھر انہوں نے کہتے وہ یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ خود اپنی سمسیہیں یا پھر اپنی چھتر کی سمسیہیں لے کر نہیں جاتے لیکن اگر کچھ لوگ سمسیہیں لے کر جاتے ہیں اور انہیں پوری زلہ کی فکر ہے تو انہیں ڈیریل کہا جاتا ہے کہتے ہوئے ڈاکٹر مکلیس کمار نے کہا کہ ہم نہ صرف ستہ مڈی چھتر کے ویدھان سباب کے پرتی نیدی ہیں بلکہ ایک ویدھائک پورے سدن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اور پورا سدن پورے راج کے لیے ہوتا ہے اور ایسے میں ایک ویدھائک پورے راج کے ہر ایک چھتر کے لیے وہ ذمہ دار ہے اگر کوئی اس قانون بنتی ہے تو وہ ویدھائک بھی اس قانون میں بھاگ لے کر قانون کو پارت کراتا ہے اس لیے وہ قانون پورے راج میں لاغو ہوتی اس لیے ایک ویدھائک پورے راج کے پرتی ذمہ دار ہوتا ہے اور میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں ڈاکٹر مکلیس کمار نہ صرف ستہ مڑی کا مددہ اٹھاتے ہیں بلکہ ڈاکٹر میتھلیس کمار کبھی جب پپری ویدھان سبھا میں کوئی گھٹنائے ہوتی ہے بگدے میں گھٹنائے ہوتی ہے تو وہ ویدھان سبھا میں کوششن اٹھا دیتے ہیں ڈاکٹر میتھلیس کمار ریگا ویدھان سبھا جو دوسرا ویدھان سبھا ہے وہاں بھی جب ایک ویکتی کو گوئی لگتی ہتیاں ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی وہ ویدھان سوا میں کوششیں اٹھاتے ہیں ڈاکٹر مکلیس کمار خود سیڈ پور ویدھان سوا جہاں سے اس وقت جڈیو ویدھائیک پنکج مشرا ہے وہاں بھی ہتیہ ہوتی ہے تو وہاں کا بھی مدہ ویدھان سوا میں اٹھا دیتے ہیں ڈاکٹر مکلیس کمار پریہار ویدھان سوا میں جب کوئی گھتنا ہوتی ہے اسے بھی ویدھان سوا میں اٹھاتے ہیں ایسے کئی سارے مدد زلہ بھر کے ڈاکٹر مکلیس کمار لگاتا اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھانے کے بیچ میں ہی اس طرح کے ڈاکٹر مکلیس کمار کے بیان آ جاتے ہیں تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ستہ مڑی سے بی جی پی ویدھائیک ڈاکٹر مکلیس کمار نے ایسا کیا کہہ دیا جس سے جڈیو کے ویدھائیک پنکج مشرا کو اتنا برا لگا یا پھر انہیں پارٹی ہٹ میں اتنا برا لگا کہ انہیں ڈیریل تک کہہ دیا پیش ہیں ڈاکٹر مکلیس کمار کے وہ بیان جس بیان کے بعد سنسنی پھیل گئی حالہ کہ ڈاکٹر مکلیس کمار کے اس بیان کا کئی سارے بی جی پی اور جی دیو کے نتاؤں نے سمرتھن بیکیا ہے جس میں نیرے سنگھ بھی ایک آتے ہیں جنہوں نے کہا کہ پارٹی اگر اپنے سمسیاؤں کو لے کر کے اپنی سرکار سے اگر ویچار کرتی ہے مانگ کرتی ہے تو کیا غلط کرتی ہے پیش ہیں ڈاکٹر مکلیس کمار کے بیان بی جی پی ویدھایت کے بیان کے بعد سیہی سیاسی گلیاروں میں خلبلی تیز ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے بیان نکل کر سامنے آیا ہے کہا جا سکتا ہے کہ اپنی ہی پارٹی سے بگاوت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو بی جی پی ویدھایت مکلیس کمار نے پردیش میں کانون ویوستہ کو لے کر بڑا بیان دیا بی جی پی ویدھایت نے کہا ہے کہ سیتا مڑھی میں پندرہ سال پرانہ جنگل راج بھی لوچ آیا ہے اب شیام کو لوگ بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے اور بی جی پی ویدھایت نے کہا ہے کہ اپرادے گھٹناوں کی وجہ سے زلے کے لوگ سہمیں ہیں مطلیش کمار نے کہا کہ انڈی ایک کی کانون ویوستہ کو یاد کر رہے ہیں اپرادی روزانہ سیتا مڑھی میں بڑی بارداد کو انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی بی جو پی ویدھایت نے کہا ہے کہ سرکار میں ہونے سے ہماری جواب دے ہی زیادہ بنتی ہے پورے ستا مڑھی جیلا کی جنتہ دہست میں اور چنتا یکت جیونی جی رہی ہے اور ان کا جیون جیسے لگتا ہے کہ پندرہ ورس پہلے جو جنگل راج کا حالت تھا اس حالت کو لوگ محسوس کرنے لگے ہیں اور لوگوں کو اٹل جی کے سوساسن کا جو دھیان ہے اور انڈیا پھرشٹ کا جو سوساسن تھا اس میں جو پریشتیتیاں تھیں اس پریشتیتی سے لوگ دلنا کر رہے ہیں لوگ اب پھر سے اندھیرہ کے بعد گھر سے بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں کافی بھے کا مہولے شیطہ مڑھی مطلیش کمار ماننیہ دیک جی بگت 48 گھنٹے میں سیتہ مڑک کے بیرگینیا ایبم بفنگامہ میں ہتیا سون برسہ میں بیبسائی سے راہ جنی ایبم بگت دس دنوں سے اس پرکار کی کرمک گھٹنا سے جلہ باسی دس ہت یکتی چنتہ میں جی رہے ہیں سرکار بغیر سمیہ جایا کیے ہوئے سگھر پرینام دائیو پائے کریں اب جنتہ یہ تے کرے گی کہ کون ڈی ریل ہے کون پوچھتا ہے کون نہیں پوچھتا ہے کیا اپنے ویدھان سبھا سے اپنے چھتر کی جنتہ کی سمسیاؤں کو اٹھانا ڈی ریل ہو سکتا ہے کیا اپنی سرکار کے خلاف بیان دینا ڈی ریل ہو سکتا ہے کیا اپنی سرکار سے اپنا ویدھائک اس سے اس سرکار میں ہونے والے آنیانترن اپراد پر سوال کرنا کیا جائز نہیں بنتا ہے آپ دیکھ رہے تھے دوائیس و بیہار نیوز اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو لائک کریں ہمارا ایبی پیج اور ہمارا اسی نام کے یوٹیوب چنل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے دوائیس و بیہار ڈاٹ کوم سائٹ پر جا کر ستا مڑی اور تربیہار اور پورے بیہار کی خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں تینکیو ڈاکٹر مطلیش کمار نہ صرف ستا مڑی کا مددہ اٹھاتے ہیں بلکہ ڈاکٹر مطلیش کمار کبھی جب پپری ویدھان سبھا میں کوئی گھٹنائے ہوتی ہے بگدے میں گھٹنا ہوتی ہے تو وہ ویدھان سبھا میں کوششن اٹھا دیتے ہیں ڈاکٹر مطلیش کمار ریگا ویدھان سبھا جو دوسرا ویدھان سبھا ہے وہاں بھی جب ایک ویگتی کو گوئی لگتی ہے ہتیہ ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی وہ ویدھان سبھا میں کوششن اٹھاتے ہیں ڈاکٹر مطلیش کمار خود سیڈپور ویدھان سبھا جہاں سے اس وقت جڑیو ویدھائک پنکج مشرا ہے وہاں بھی ہتیہ ہوتی ہے تو وہاں کا بھی مددہ ویدھان سبھا میں اٹھا دیتے ہیں ڈاکٹر مطلیش کمار پریہار ویدھان سبھا میں جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے اسے بھی ویدھان سبھا میں اٹھاتے ہیں ایسے کئی سارے مدد زلہ بھر کے ڈاکٹر مطلیش کمار لگتا اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھانے کے بیچ میں ہی اس طرح کے ڈاکٹر مطلیش کمار کے بیان آ جاتے ہیں اب ڈاکٹر مطلیش کمار کتنے صحیح ہیں یا پنکج مشرا اپنی جگہ پر صحیح ہیں یہ تو تے جنتہ کرے گی جنتہ ہی بتائے گی